دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والے اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار اس سمیں رشی بچاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں لکشمی کو جی ہاں کیونکہ جو آتنگوادی اس سمیں لگاتار ایک طریقہ سے اگر بولے جائے تو وہ لگاتار بولتا ہوا نظر آ رہا ہے رشی سے اور لکشمی سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے کرو ساتھ ہی دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں کہانی میں واقعی میں دوستو کافی بڑا ٹویفٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں ملسکا کی بات کی جائیں تو ملسکا تھوڑی حیران ہے لیکن ملسکا کو سمجھاتے ہوئی نظر آ رہی ہے اس سمیں سونل سونل بول رہی ہے کہ ملسکا تم چنتہ مت کرو جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح ہو رہا ہے کیونکہ اس میں لکشمی بچنے والی تو نہیں ہے اور لکشمی اگر کسی بجے سے بچ بھی جاتی ہے تو تمہارے لیے کوئی دکت نہیں ہونے والی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ دکت اسی بھی سے میں ہے کیونکہ لکشمیاں سے بچنی نہیں چاہیے اس طریقہ سے لگ رہا ہے ملسکا اور سونل کو دونوں کو بھی ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی میں دلچسپ موڈ بھی ڈالا گیا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتار کہانی میں ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئے نئے ٹوشٹ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ سبھی لوگ آخرکار حیران ہیں انگیج ہیں سب کو لگ رہا ہے کہ آخرکار کس طریقہ سے لگاتار میتھ ہڈا کی بات کی جائیں سوری ادھر لکشمی کی بات کی جائیں تو لکشمی اس سمیں پریشان ہے لیکن ادھر نیلم بول چکی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقہ سے لگاتار آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور نئے ٹوشٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لکشمی پوری طریقہ سے سپورٹ کرتے ہوئی نظر آتے ہیں رسی کا اور رسی سے بولتے ہوئی نظر آئے گی رسی تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں اپنے آپ کو ماپ نہیں کر پاؤں گی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں کافی بڑا ٹوشٹ پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو آپ لوگوں سے نورود کرنا چاہوں گا چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں